الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی عبادہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ بات صرف علماء زبانی ہی بیان کرتے ہیں حقیقت میں ان کا موقف اس چیز کے اس اصول کے بلکل برخلاف ہے اور کبھی کبھار انسان جو عقیدہ دل میں ہوتا ہے زبان سے بھی بیان کر دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ زبان سے وہ بات نکلوا دیتا ہے اس کی ایک مثال ایک مفتی ہیں جس کو آپ جانتے اور پہچانتے ہوں گے سعودی عربیہ مکہ مکرمہ مسجد الحرام کے اندر دروس ارشاد فرماتے ہیں مولانا مکی کے نام سے وہ مشہور ہیں آئیے سب سے پہلے ان کی اس مختصر ویڈیو کو سنیں پھر اس حوالے سے موزون تفسر آسمات فرمائیں بہرال اصول یہی ہوتا ہے کہ مغرب کی اعظام کے بعد دو لقات نہ پڑھی جائیں تو افضل ہے بعض دلما کہتے ہیں چونکہ یہاں ٹائم دیا جاتا ہے اگر اس میں پڑھ لے تو مستحب کی حد تک لیکن ہنفی مطلق میں نہ پڑھنا ہوتا ہے موزز سامین مفتی صاحب کی ویڈیو آپ نے سمات فرما لی اور حقیقت بھی یہ ہے اصل احناف کا مذہب یہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابو حنیفہ کی بات آجائے فقہ ہنفی کے مسائل آجائیں تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رد کرتے ہیں احادیث کو قبول نہیں کرتے ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے پیش کردہ مسائل کو لیتے ہیں مفتی صاحب کے جس طرح الفاظ آپ نے سمات فرما لیے اور احناف کا اصل مذہب بھی یہ ہے جس طرح میرے سامنے یہ محمود الحسن صاحب کی تحریر ہے جنہوں نے تقریر ترمیزی جام ترمیزی کے شروع میں ایک تقریر تحریر فرمائیے تو اس کے اندر کہتے ہیں حدیث البیعان بالخیار کی وضاعت میں کہتے ہیں امام شافی رحم اللہ کے مذہب کو احادیث اور نصوص کی وجہ سے راجے کہے یعنی احادیث امام شافی رحم اللہ کے مذہب کو بیان کرتی ہیں نصوص ان کے مذہب کو بیان کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہمارے شیخ بھی یہی کہتے ہیں بے ترجح مذہبی امام شافی رحم اللہ کا مذہب یہاں پر راجے حدیث کے مطابق ہے لیکن کیا مجبوری کیا کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اس مسئلے میں امام شافی رحم اللہ کا موقف راجے ہیں ان کے لئے ترجیہ ہے وَنَحْنُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ اِمَامِنَا عَبِ حَنِیفَةَ وَاللَّهُ عَلَمْ کہتے ہیں لیکن ہم مقلد ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کریں شافی رحمہ اللہ کا موقف صحیح ہے راجے ہیں نصوص ہیں احادیث ہیں لیکن پھر بھی ہم نہیں مانیں گے یہ ہے اصل احناف کا مذہب اور یہ باتیں یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں یہ بلکہ ان کی اصول کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کئی ایک صحابہ کی روایات کو یہ لوگ رد کر دیتے ہیں اللہ اکبر یہ اصول شاشی میرے سامنے موجود ہے اس کے اندر کہتے ہیں القسم الثانی من الروایات روایات کی دوسری قسم صفحہ نبر 149 وہ روایات کی قسم ہے المعرفون بالحفظ والعدالہ صحابہ میں سے روایات کی دوسری قسم وہ جو حافظ ہیں عادل ہیں دون الاشتہاد والفتح لیکن وہ صحابہ اشتہاد اور فتوہ کے درجے سے کم ہیں نعوذ باللہ سبحانہ نعوذ باللہ صحابہ اشتہاد اور فتوہ کے درجے سے کم ہیں جسے کہتے ہیں قابی حریرت و انس بن مالک حضرت ابو حریرہ حضرت انس بن مالک فائزہ صحت روایت مثل ہما اندک کہتے ہیں اگر ابو حریرہ حضرت انس جیسے صحابہ کی روایت آپ کے پاس صحیح سنت کے ساتھ پہنچ جائے فائن وافق الخبر القیاس فلا خفاہ فی لزوم العمل بھی اگر وہ خبر قیاس کے مطابقے فقہ انفی کے اصولوں کے مطابقے یہاں دوسری الفاظ میں ابوانی فرامت اللہ علیہ کے فتوہ کے مطابق ہیں تو عمل کرنا واجب ہے لازم ہے وَإِنْ خَالَفَهُ كَانَ الْعَمَلُ بِالْكِاسِ اَوْلَىٰ نَعُوذُ بِاللَّهِ سُمَنَعُوذُ بِاللَّهِ کہتے ہیں اگر حضرت ابو حریرہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت قیاس کے خلاف آجائے یہاں پر قیاس کا لفظ مولانا صاحب نے استعمال کیا ہے حقیقت میں کہنا یہ شایدہ فقہ حنفی کے خلاف حضرت ابو حریرہ یا انس بن مالک کی حدیث آجائے تو کہتے ہیں رد ہے عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ فقہ حنفی پر اور قیاس پر عمل کیا جائے گا نعوذ بِاللَّهِ سُمَنَعُوذُ بِاللَّهِ نور الانوار کے اندر ایک اور انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہے جلد نبر ایک ہے یہ مکتبت البشرا سے نور الانوار اتباع ہوئی ہے پانسو نو نبر صفحہ ہوئی اسی انداز میں بحث کرتے ہیں وَإِنْ عَرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالظَّبْتِ اگر صحابہ میں سے کوئی ایسے افراد ہوں جو عدالت اور ضبط میں تو معروف ہوں دون الفقہ ہیں لیکن فقہ ان کے اندر نہ ہو كَعَنَسٍ وَأَبِي حُرِيْرَتَ جیسے حضرتِ انس رضی اللہ عنہ اور حضرتِ ابو حریرہ حافظ الحدیث جس شخص نے سب سے زیادہ احادیث امت تک پہنچائی حضرتِ ابو حریرہ وہ فقی نہیں ہے فقہ آخر کس چیز کا نام ہے اگر فقہ صرف حدیث رد کرنے کا نام ہے اور اپنی طرف سے خودساختہ مسائل بیان کرنے کا نام ہے تو واقعیتاً حضرتِ ابو حریرہ ایسے فقی نہیں تھے لیکن اگر فقہ محمد الرسول اللہ سم کے تعلیم کو یاد کر کے امت تک پہنچانا ان کو سمجھنا اس چیز کا نام تھا تو یاد رکھیں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بہتی بڑے فقی بلکہ عظیم ترین فقی انسان تھے صحابہ کے دور میں وہ فتوہ دیتے تھے کہتے ہیں وہ فقہ کے درجے سے کم ہیں جیسے حضرتِ ابو حریرہ حضرتِ انس وَإِنْ وَعْفَكَ حَدِيثُ الْقِيَاثِ اُمِلَ بِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُتْرَكِ اللَّهِ بِدَرُورَةِ وہی بات آگے مجبوری بیان کر دیں معزز سامین ہماری کسی اقصاد دشمن ہی نہیں ہے بس حق سمجھانا مقصد ہے میرے پیارے بھائیو یہ دیکھیں ان کا موقف ان کے کتب کے اندر مستور ہے کہتے ہیں لَوْ عُمِلَ بِالْحَدِيثِ لَنْ سَدَّ بَابُ الرَّعِي مِنْ كُلِّ وَجْهٍ کہتے ہیں اگر ہم ہر حدیث پر عمل کر لیں تو یہ رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا ہر حدیث پر ہم عمل نہیں کر سکتے نعوذ باللہ سوما نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ سم کی حدیث کو رد کر سکتے ہیں ٹھکرا سکتے ہیں لیکن ہم رائے کو نہیں چھوڑ سکتے اور یہاں پر حضرت ابو اور راکو انہیں غیر فقی حضرت انس کو غیر فقی کا ہے اس سے بڑی غستاخی صحابہ کی اور کیا ہو سکتی ہے آپ خود غور و فکر کریں نعوذ باللہ سوما نعوذ باللہ یعظیم الشان صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں زندگی کزاری آپ علیہ السلام کے فرامین کو سنا آگے پہنچایا غیر فقی بن گئے اور مثال دیتے ہیں جیسے بیع المسررات کہتے ہیں حضرت ابو اور راہ غیر فقی ہیں دلیل کیا ہے اصول شاشی والے نے بھی یہی مثال دیئے دیگر کتب کے اندر بھی یہی مثال ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابو اور راہ نے مسررات والی حدیث کو بیان کر دیا اس لئے غیر فقی بن گئے میں تو آج تک سوچتا رہا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں کہ مسررات کی حدیث کو بیار کرنے کی وجہ سے حضرت ابو اور راہ غیر فقی کیسے بن گئے اللہ اکبر کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر آگے بیان کرنے کی وجہ سے کوئی غیر فقی بن جاتا ہے آپ غروف فکر کریں یہ کوئی دلیل ہے حضرت ابو اور راہ نے مسررات والی حدیث بیان کر دیئے پھر یہ بات یہاں تک بس نہیں ہوتی آپ غروف فکر کریں ابو اور راہ کا قصور کیا ہے ابو اور راہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر آگے بیان کر دیا تو یہ حضرت ابو اور راہ غیر فقی ہو گئے اور جس شخصیت نے یہ فرمان جاری کیا ہے نعوذ باللہ سمنعوذ باللہ یہ غیر فقاحت کے جملے وہاں جا رہے ہیں کوئی معاملی بات نہیں ہے یہ ان کے اصول ان کے کتب کے اندر مستور ہے موجود ہیں آپ دیکھیں بیل مصرات کی حدیث صحیح بخاری دیگر کتب کے اندر موجود ہے اور بڑے مزے کی بات یہیں حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں ان کا فتوہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عوف المزنی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح اصنات کے ساتھ ان کی روایات کتب کے اندر موجود ہیں حضرت ابو حریرہ اس روایت کو بیان کرنے میں اکیلے تو نہیں ہے نا آخر کیا دشمنی ہے مجھے یہی بات نظر آ رہی ہے کیونکہ احادیث سب سے زیادہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول اور مروی ہیں اس کے بعد حضرت یعنیس سے یہ کسرتے کے ساتھ احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ میں داخل اور شامل ہیں یہی وطیرہ اور طریقہ ہے ان کو غیر فقی کہا جائے اور رائے کے دروادے کو کھول دیا جائے ان کے احادیث کو رد کر دیا جائے اکل کے خلاف بنا کر نعوذ باللہ سب نعوذ باللہ تو معزز حبام مولانا جو ہیں مکی صاحب ان کا بھی یہی وطیرہ ہے جو ان کے اکابر نے بیان کیا ہے مولانا انوار شاہ کاشمیری ہنفی بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں جامع ترمیدی کی انہوں نے شرعہ لکھی ہے مجد التعجب ہوتا ہے یہ ان کے بڑے بڑے بزرگ ہیں یہاں پر امام ترمیدی رحمت اللہ نے اس کی وضاحت میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بیش کرتے ہیں اس کی شرعہ کے اندر اللہ مانور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں کہ وہ حدیث جس کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا یعترو برکاعتن وکانا یتکلم بین الرکاعت ورکاعتن مصطفح کے حاکم کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام وطر تین پڑھتے تھے طریقہ کیا دو رکعت پڑھتے پھر درمیان میں بات چیت کرتے سلام پھیرتے یعنی بات چیت کرتے پھر ایک رکعت الگ پڑھتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت بہتر اس طرح بھی پڑھتے تھے کہتے ہیں روایت کی سند قوی ہے وذالک الحدیث قوی 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 السند کہتے ہیں یہ روایت سند کے اطبال سے بڑی قوی ہے جب یہ حدیث میرے پاس پہنچی اب ایمان والے کا کیا وطیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہت جائے تو ایمان والا اس پہ عمل کر دائے یہ مولانا صاحب کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں وَلَكَتْ تَفَكَّرْتُ فِي قَرِيبًا مِنْ عَرْبَعْ عَشَرْ سَنَا کہتے ہیں میں نے تقریباً چودہ سال سک مسلسل سوچا چودہ سال سوچتا رہا کہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رد کیسے کروں جواب کیسے دوں معزز حباب اگر حقیقت بیان کرنا مقصد نہیں ہوتی میرے بھائیوں کو سمجھانا مقصد نہیں ہوتا اس طرح کے فرامین کو میں کبھی ذکر نہ کرتا یہ ہے ان لوگوں کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ تعلق تو مولانا مکی صاحب نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہتے ہیں مغرب سے پہلے دو رکعت وغیرہ وغیرہ مختلف بحثیں کرتے کرتے کہتے ہیں لیکن ہنفی مسلک میں نپڑ نافضل کہتے ہیں حرم میں ٹیم بھی دیا جاتا ہے پھر بھی نپڑ نافضل حالانکہ یہ کس کا فرمان ہے آپ دیکھیں اور وہ فکر کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگئی پھر بھی کہتے ہیں ہنفی مسلک میں نپڑ نافضل ہنفیوں کے لئے یہی بہتر ہے کہ مکہ کے اندر مدینہ کے اندر سعودی عربیہ کے اندر جہاں پر ٹیم دیا جاتا ہے وہاں پر نہ پڑے پاکستان میں تو یہ لوگ ٹیم نہیں دیتے کیونکہ اس حدیث یا اس سنت کے ساتھ ان کی بڑی چڑھ ہے اس کو مکروہ کہتے ہیں ان کی کتب کے اندر مستور ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر گیارہ سو تراسی حضرت عبداللہ المزانی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں سلو قبل المغرب آپ نے فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو قال فی الثالی ست لمن شاء تین مرتبہ آپ نے یہ حکم دیا تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا جو چاہے کہیں لوگ اس کو لازمی یا فرضی سنت سمجھنے لیں اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو پڑھنا چاہے پڑھے صحابہ اکرام بلکل احتمام کے ساتھ سنت کو پڑھتے تھے سی بخاری حدیث نمبر پانسو تین کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے کبار صحابہ کو دیکھا کبار صحابہ بڑے بڑے صحابہ وہ جلدی کرتے تھے ستونوں کی طرف مغرب کی ادام کے بعد اور دور اکت پڑھتے تھے جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں یہ ٹیم دیا جاتا تھا اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ یہی فرمان موجود ہے رقم المسلسل انیس سو انچالیس کہتے ہیں کنہ بالمدینہ ہم مدینہ کے اندر ہوتے فَإِذَا أَذَّنَا الْمُعَذِّنُ لِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ اِبْتَدَرُ السَّوَارِيَ جب معذن مغربی کی اذان دیتا صحابہ ستونوں کی طرف بھاگتے فَرَقَوْ رَقَعَتَيْنِ رَقَعَتَيْنِ صحابہ دو دو رکعت کر کے نماز پڑھتے حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدِ فَيَسِبُ أَنَّ صَلَاةِ قَدْ سُلِّيَتْ مِنْ كَسْرَةِ مَنْ يُسَلِّهِمَا جہاں تک نیا بندہ آتا جس کو سنت کا علم نہیں ہوتا وہ مسجد میں آ کر پریشان ہوتا اسے لگ رہے جیسے لوگوں نے نماز پڑھ لیے نماز کے بید والی سنتیں پڑھنے تقریباً سارے پڑھنے جس طرح نماز کے بید بندہ مسجد میں جاتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ تقریباً سارے لوگ نافل پڑھنے نماز ہو چکی ہے سنتیں پڑھنے نماز ہو چکی ہے اس طرح صحابہ اکرام مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھتے نیا بندہ جس کو اس سنت کا علم نہیں ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا شاید مغرب کی نماز ہو چکی ہے تو یہی آج عالم ہے کوئی نیا بندہ اہل حدیث مساجد کے اندر آتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے پوچھتا ہے مولانا صاحب نماز ہوگا فرض یا نہیں ہوگا اس طرح عجیب وجیب لوگ سوال کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ لوگوں کوئی سنت کا علم نہیں تو محسوس احباب عوام سے میری التماع سے اس مبارک سنت کا خوب احتمام کریں مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھیں آج یہ سنت ختم ہو چکی ہے ہمارے معاشرے سے ہماری ذمہ داری سنت کو زندہ کریں اور اپنے علماء کو آپ کہیں کہ سنت کا باقاعدہ ٹیم دے لوگوں کو رسول اللہ عاصم کے دور میں ٹیم دیا جاتا تھا بفضل اللہ تعالیٰ آج حرمین شریفین سعودی عربیہ اور دیگر پاکستان کے اندر اہل سنت اہل الحدیث کی مساجد کے اندر ٹیم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں مکمل زندگی قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ